السلام علیکم ناظرین یہ ہے یوٹیوب چینل ہیروز آف اسلام ٹی وی افیشل اور میں ہوں آپ کا مذبان مفتی رسوان ناظرین تاریخ افغانستان کے سلسلے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان میں روسی افواج کی یلغار نے کس قدر قیامت برپا کی وہ وقت جب ظلم و ستم کی ایسی خوفناک داستان رقم ہونے لگی جسے بیان کرتے ہوئے مورخ کا کلم بھی کانپ اٹھتا ہے کیمیائی ہتھیاروں سے مسلح روسی افواج نہتے افغان مسلمانوں پر وحشی درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور بچوں بوڑوں جوانوں مردوں اور عورتوں کی تمیز کیے بغیر قتل و غارت کا وہ بازار گرم کر دیا گیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ناظرین آپ اس ویڈیو کے ذریعے یہ بھی جانیں گے کہ روسی گنشپ ہیلیکاپٹر محلق کیمیائی ہتھیار نیپام اور کھلونا بم کس قدر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تھے ساتھی ساتھ پاکستانی فوجی جرنیل زیاالحق کی دورندیشی اور پالیسی پر بھی بات کریں گے اور بتائیں گے کہ جنرل زیاالحق نے امریکی صدر جیمی کارٹر کو منپھلی والا کیا جواب دیا تھا آگے بڑھنے سے پہلے نئے دوست ہیروز آف اسلام ٹی وی افیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک مہنچے ناظرین گزشتہ ویڈیو میں یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ روس کا منصوبہ افغانستان کی فتح کے بعد بحیرہ عرب کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا تھا دوسرے لفظوں میں پاکستان کے سہلی علاقے اس کے اہم اور قدیم ترین اہداف میں شامل تھے اس لیے روسی یلغار سے پاکستان کو تشویش لاحق ہونا ایک لازمی امر تھا پاکستان کے فوجی حکمران جنرل زیاالحق اگرچہ جمہوری نظام میں رکھنے ڈالنے اور 1973 کے آئین میں چند ترامیم کرانے کے باعث ملک کی سیاسی پارٹیوں کے نزدیک قابل ملامت بن چکے تھے مگر اس میں شک نہیں کہ انہوں نے سوویت یلغار کا مقابلہ جس مردانگی سے کیا وہ تاریخ کا روشن باب ہے زیاالحق کی عسکری دوراندیشی نے روس کے حملے کے مزمرات اور اس کے آئیندہ اہداف کو بھاپ لیا تھا چنانچہ انہوں نے فوراں یہ اعلان کیا کہ افغانستان پر حملہ دراصل پاکستان کی سلامتی پر ضرب ہے افغان مجاہدین پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں لہٰذا ہر ملک اور عوام کو ان کی غیر مشروط طور پر مدد کرنا چاہیے جنرل زیاالحق نے پاکستان کی سرحدیں افغان مجاہدین اور مہاجرین کے لیے مکمل طور پر کھول دیں صبح سرحد میں مہاجرین کی خیمہ بستیوں میں روزانہ ہزاروں لٹے پٹے افغان آ کر پناہ لیتے اور حکومت پاکستان ان کی ہر ممکن مدد کرتی ان مہاجرین کو اجازت تھی کہ وہ ملک کے کسی بھی علاقے میں جا کر تلاش روزگار کر سکتے ہیں مجاہد رہنما پورے تحفظ کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوتے ان کی اہم اور بڑی مشاورتی مجالس پشاور میں مناقد ہوا کرتی تھی جہاں مجاہد تنظیموں کے دفاتر بکسرت موجود تھے ناظرین جنرل زیاون حق نے وزارت خارجہ کو تعقید کر رکھی تھی کہ وہ دنیا کے ہر فورم اور ہر سطح پر سب سے پہلے مسئلہ افغانستان کی آواز اٹھائے اور اس سلسلے میں کسی مسئلہت کو خاطر میں نہ لائے حکومت پاکستان کی اس جد جہود نے بہت چلد عرب ممالک کو اس خطرے کا احساس دلا دیا جو سوویت درانتی کی شکل میں عالم اسلام کے تشخص کو پارا پارا کرنے کے لیے تیار تھا چنانچہ عرب شیوخ نے افغان مہاجروں اور مجاہدوں سے مالی تعاون کے لیے دل کھول کر امداد فراہم کرنا شروع کر دی بلا شبہ امریکہ نے اس جنگ میں بطور خاص دلچسپی لی اور روس مخالف مغربی ممالک بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہے ان کی ہمدردیاں محض اپنے مفادات کے تحفظ اور روس سے درینہ اداوت نکالنے کے لیے تھیں امریکہ نے افغان جنگ کے لیے اسلحہ بھی فراہم کیا کیونکہ روس کو اس خطے میں روکنا اس کی اہم ترین ترجیح تھی مگر اس سے موجاہدین کے جہاد کی حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی یہ جنگ کفر و اسلام کے عالم مارکے کی حیثیت سے شروع ہوئی تھی اور اسی حیثیت سے اس کا احتتام بھی ہوا ناظرین ہم جب جنگ کے آغاز میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کو افغانوں کے احوال کا کچھ پتہ ہی نہ تھا دعود خان اور ترہ کئی کے دور میں یہ مجاہد پرانی رائفلوں حتی کے توڑے دار بندوقوں تلواروں اور خنجروں سے لڑے رہے تھے تقریباً چار برس تک کسی بیرونی مدد کے بغیر یہ سلسلہ جاری رہا ظلفکار علی بھٹو کے افغان جہادی رہنماؤں سے رابطے ضرور تھے مگر امریکہ کا اس سے کوئی واسطہ نہ تھا یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی بدنام زمانہ سی آئی اے کے تک کوئی سوویت عظائم کا اندازہ نہ ہو سکا 27 دسمبر 1979 کو سوویت یونین کی افواج افغانستان میں گس گئیں تب جا کر امریکہ کو اپنی غفلت پر ندامت ہوئی مگر امریکہ کے صدر جمی کارٹر سمیت ان کی کابینہ کے کسی فرد کو توقع نہ تھی کہ افغانستان کی مضاہمت چند ہفتوں سے زیادہ برقرار رہ سکے گی دو سال تک افغان مجاہدین صرف اپنے بلبوتے پر اس سخت ترین جہاد میں مصروف رہے یہ ابتدائی دو سال اس لحاظ سے نہائیت ہولناک تھے کہ روس نہائیت آزابی سے عوام کا قتل عام کرتا چلا جا رہا تھا اور کسی مبالغ کے بغیر خون کی ندیاں اور دریاں بہا رہا تھا روسی تیار روزانہ جگہ جگہ بمباری کر رہے تھے مگر دنیا خاموش تماشائی بنی دیکھ رہی تھی مجاہدین کے پاس جدید اسلحہ تھا نظرائے مواصلات علاج معالجے کا انتظام تھا نہ کوئی پناہ گاہ جنرل زیاء الحق برابر کوشش کر رہے تھے کہ امریکہ اور مغربی ممالک روس پر دباؤ ڈالیں اور مجاہدین اسلام کو جدید اسلحہ فراہم کیا جائے جو روسی اسلحہ کے مقابلے کا ہو مگر سب کو یقین تھا کہ آج نہیں تو کل مجاہدین اسلام سرنگون ہو جائیں گے لہٰذا کسی مغربی ملک نے اس خسارے کے کاروبار میں سرمایہ کاری کی ضرورت نہ سمجھی ناظرین بہت کچھ کہنے سننے کے بعد امریکی صدر جیمی کارٹر نے جنرل زیاء الحق کو افغانستان کے لیے معمولی سی امداد پیش کی جسے جنرل زیاء الحق نے مشہور زمانہ ڈائیلاغ مونگ پھلی کے دانے کہہ کر مسترد کر دیا مونگ پھلی کے دانے کہنے کا میں یہ دلچسپ نکتہ مزمر تھا کہ صدر جیمی کارٹر ذاتی کاروبار کے اعتبار سے مونگ پھلی کی کاشتکاری کے لیے مشہور تھے روس افغان جہاد سے متعلق صدر زیاء الحق کی پالیسی نہایت برمحل اور کامیاب تھی اگر وہ اس جنگ میں براہ راس شامل ہو جاتے تو غالباً بازی ہار جاتے کیونکہ بھارت اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پاکستان پر پوشت سے حملہ کر دیتا مگر افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ دینا بھی نادانی تھی جس کا خمیازہ بالاخر پاکستان ہی کو بختنا پڑتا لہٰذا جنرل زیاء الحق نے ایک محتاط اور موثر راستہ اپنا لیا زیاء الحق نے نہ صرف پورے عالم اسلام بلکہ مغربی دنیا کو بھی افغانستان کی شدت اور روس کی زیادتیوں کا احساس دلایا اور یوں روس کو صفارتی طور پر تنہا کر دیا افغان مہاجرین اور مجاہدین کے لیے عالمی امداد کی فراہمی میں ان کا کردار سب سے نمائے رہا پھر ایک طرف انہوں نے مہاجرین کے لیے پاکستان کو دوسرا گھر بنا دیا اور دوسری طرف اس جہاد کے میں شرکت کے لیے دنیا بر سے آنے والے مجاہدین کے لیے بھی پاکستان کے دروازے کھول دیے گئے ناظرین لطف کی بات یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود زیاء الحق نے روس سے تعلقات اتنے کشیدہ نہیں ہونے دیئے کہ نوبت جنگ تک پہنچ جاتی روس کی شکایات اور احتجاج کا نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ جواب دیا گیا جس میں معذرت تھی نہ اشتعال انگیزی بلکہ ایک وقار اور دو ٹوک انداز تھا جنرل صاحب کی پوری ٹیم اسی انداز سے کام کر رہی تھی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ روسی صفیر صوبہ سرحد آیا اور وہاں کے گورنر جنرل فضل حق سے مہاجرین افغانستان کو پناہ دینے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ ان مہاجرین کو روکا جائے جنرل فضل حق نے برملہ جواب دیا یہ کام ہمارے بس سے باہر ہے بارڈر اتنا طویل ہے کہ ہم اپنی ساری نفری لگا کر بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے پھر ہمیں اپنے عوام کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کی غیرت اپنے بھائیوں کا راستہ بند کرنے کی اجازت نہیں دیتی روسی صفیر نے دوبارہ اپنے موقع پر اسرار کیا تو فضل حق نے کہا آپ سپر پاور ہیں آپ افغانستان کی جانب سے بارڈر بند کر دیں تاکہ مہاجرین ہمارے پاس آ ہی نہ سکیں روسی صفیر نے اسے ناممکن کرا دیا تو فضل حق نے کہا جب آپ سپر پاور ہو کر ایسا نہیں کر سکتے تو ہم اس قابل کہا کہ مہاجرین کو روک سکیں اس پر روسی صفیر اپنا سامو لے کر رہ گیا ناظرین یہ کہنا بھی حقائق کے و مسد کرنے کے مترادف ہوگا کہ افغان جنگ امریکہ اور روس یا اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام کی جنگ تھی تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جنگ مسلمانوں کی نسل کشی اسلامی اقائد و نظریات کی پاوالی اور اسلامی تہذیب و تمدن کی تباہی کے اس سلسلے کی کڑی تھی جو ستر وی صدی عیسی سے جاری تھا روس وسط ایشیا کے مسلمانوں کو زندہ درگور کرنے کے بعد افغانستان کو بھی اسی انجام سے دو چار کرنا چاہتا تھا اب اگر یہاں مجاہدین اس کی رحم مضاحمت کی مضبوط دیواریں کھڑی نہ کر دیتے تو روس پاکستان کے بعد بحیرہ عرب کے راستے خلیجی ریاستوں سے لے کر مشرق وسطہ تک کے اسلامی ممالک پر قبضہ کرتا چلا جاتا پاکستان سے مصر تک کا کوئی ملک ایسا نہ تھا جہاں پہلے سے کمیونسٹ پارٹیاں موجود نہ ہو اور وہاں وسط ایشیا اور افغانستان کی طرح کمیونسٹ کی کاشت ضرور شور سے نہ ہو رہی ہو اور روسی افواج کے لیے زمین ہموار نہ کی جا رہی ہو ناظرین اس پسپنظر کو دیکھا جائے تو افغان جنگ و تاریخ اسلام کا عظیم ترین جہاد کہنا چاہیے یہ وہ جہاد تھا جس میں بے سر و سامان پسماندہ اور فاککش مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرا گئے تھے جس میں مشرق و مغرب کے اہل ایمان یکجا ہو کر کفر کے راستے میں ٹٹ گئے جس میں اللہ تعالی کی مدد و نصرت کے وہ نظارے دکھائی دیئے کہ بدرو احضاب کی یادیں تازہ ہونے لگیں کمیونزم کے خلاف افغان مسلمانوں کے جہاد کو ہم چار مراحل یا چار ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں دور اول ظاہر شاہ کے آخری ایام اور دعود خان کے ایام اقتدار پر مشتمل ہے جس میں علماء اکرام نے جہاد کا تقاضہ محسوس کر کے تیاری شروع کر دی تھی دوسرا دور اپریل 1978 کے انقلاب سور سے لے کر حفیظ اللہ امین کے قتل تک دی جانے والی قربانیوں اور جدوجہد پر مشتمل ہے جبکہ تیسرا دور 27 دسمبر 1979 کو امین کے قتل اور روسیوں کی سرخ یلگار سے شروع ہوتا ہے اور 15 فروری 1989 کو روسیوں کے رسواکن انخلاب پر ختم ہو جاتا ہے ناظرین چوتھا دور روسیوں کی واپسی کے بعد نجیب انتظامیہ کے ساتھ مارکو پر مشتمل ہے جو 1992 میں مجاہد تنظیموں کے قابل پر قبضے کے بعد احتتام پذیر ہو گیا ناظرین اگر دیکھا جائے تو انقلاب سور سے پہلے بھی افغانستان میں اسلامیت اور کمیونزم کے دنیان کشا کشی جاری تھی دعود خان کا جبر و تشدد اسلامیت کے خلاف تھا اس دور میں بھی کمیونزم پارٹی کے نرپاک آزائم کے خلاف کچھ مذہبی جماعتیں سرگرم ہو چکی تھی کئی علماء کرام اس سلسلے میں قیدوبند کی مشکتیں بھی برداشت کر رہے تھے اور کچھ پہاڑوں کو اپنا مسکن بنا کر جہاد کی تیاریوں میں مصروف تھے انقلاب سور کے بعد جب کمیونزم باقاعدہ حکومت کی شکل میں عوام پر مسلط ہو گیا تو اس کے رد عمل میں دو جون انیس سو اٹھتر کو مذہبی اور حریت پسند جماعتوں نے جہاد کا باقاعدہ نارا بلند کر دیا تراکی اور امین نے اس آواز کو دبانے کے لیے جبر و تشدد کا ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا مگر وہ ناکام رہے اس ظلم و ستم کی انتہا یہ تھی کہ لوگوں کو اجتماعی طور پر بھیڑ بکریوں کی طرح قتل کر دیا جاتا تھا ایک بار دہی علاقوں سے سینکڑوں افراد کو مجاہدین سے تعلق کے الزام میں گرفتار کر کے کابل کی طرف روانہ کیا گیا مگر انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا نہ کوئی جیل خانہ انہیں جگہ دے سکا کابل پہنچانے سے پہلے ہی ان سے ڈیڑھ سو افراد کو چلتے ٹرکوں سے نیچے گرا دیا گیا پھر پیٹرول چھڑک کر زندہ جلا دیا گیا باقی لوگوں کے لیے بلڈوزر کے ذریعے ایک کھائی کھو دی گئی پھر انہیں کھائی میں پھینک دیا گیا اور بلڈوزر چلا کر زندہ دفن کر دیا گیا صرف یہی نہیں بلکہ بعد میں اس لرزہ خیز واقعہ کا الزام مجاہدین پر آئید کر دیا گیا ناظرین روس کے پٹھو ظالم و جابر افغان حکام ہر کاروائی میں روسی درندوں کے ساتھ تھے ان بدبختوں نے جیلوں کو بے گناہ لوگوں سے بھر دیا تراکی اور امین کے دور میں تیس ہزار افراد کو قید کیا گیا قیدیوں کو کوڑے لگانا ناخن اتارنا نین سے باز رکھنا جسم کو جلانا کیمنسٹ حکام کے نزدی ایک دلچسپ مشغلہ تھا ان قیدیوں کو ایک تسلسل سے قتل بھی کیا جا رہا تھا انگنت علماء دانشور اساتیزہ پروفیسر ڈاکٹر سندکار تاجر مزدور اور کسان اس ذوق خون آشامی کی بھی چڑھ چکے تھے ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کمیونظم کے حامی نہیں تھے یا ان کا حکومت مخالف افراد سے قریبی یا دور کا کوئی تعلق تھا سرکاری اداروں اور تعلیم گاؤں سے اسلامی آثار کو کھرچ کھرچ کر مٹانے کی کوشش کی گئی قابل یونیورسٹی کی مشہور مسجد کو منحدم کر کے اس کی جگہ ہاسٹل اور ڈانس کلب تعمیر کر دیا گیا ناظرین یہ وہ محول تھا جس میں جہاد افغانستان اپنے پہلے مرحلے میں گزر رہا تھا افغان مسلمان ہر قسم کے مسائب برداشت کرتے رہے مگر انہوں نے اپنے ایمان اور عزت و عبرو کا سودا نہ کیا پھر دسمبر 1979 میں روسی جلگار کے بعد جہاد کا جب تیسرا سب سے جانگسل اور طویل ترین مرحلہ شروع ہوا اب افغان مسلمانوں کا مقابلہ صرف ملت فروش کمیونسٹ پارٹی اور کمیونسٹ افغان سپاہیوں سے نہ تھا بلکہ ان کے سامنے روس کی ٹڈی دل فوج بھی تھی جسے دنیا کی سب سے بڑی فوج کہا جاتا اس لشکر کے پاس جدید ترین وسائل اور بہترین اسلحہ تھا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ روسی افواج کسی علاقے پر حملہ کریں اور ناکام واپس آ جائیں تقریبا تین صدیوں کی تاریخ یہ بتاتی تھی کہ مشرق مغرب اور جنوب میں روس نے جس ملک کے خلاف جارہیت کی اسے سر نگون ہونا پڑا روسی افواج کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی بھی علاقے پر حملہ کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے ظلم و دہشت کی ایسی لرزہ خیز مثالیں پیش کرتی کہ لوگ ہوش اڑ جاتے اور دنیا تھر تھر کام پنے لگتی درندہ صفت روسیوں کا اتنا روب تاری ہو جاتا کہ کسی کو ان کے مقابلے پر آنے کی جوہت نہ ہوتی ناظری روسی افواج نے افغانستان میں داخل ہو کر جو جگر سوز مظالم دھائے ان کا ریکارڈ کئی ویڈیوز کا تقاضہ کرتا ہے بگرام ائرپورٹ پر اترنے کے چند دنوں بعد تک ہی روسی فوج شہروں سے دہاتوں تک ہر جگہ پھیل چکی تھی ان کے ساتھ افغان فوجی محض خادم ہوتے تھے قوت روسیوں کے پاس تھی ان کے نزدیک خون مسلم اتنا سستہ تھا کہ محض مزاک میں اپنا دل بہلانے کے لیے بھی خون کی ندیاں بہا دیتے کنڑ کے علاقہ چگہ سرائے میں روسیوں نے عوام کو ایک جلسے میں مدوک کیا اور کہا گیا کہ ایک اہم اعلان کیا جائے گا جب گاؤں کی آبادی وہاں جمع ہو گئی تو ان پر کئی اطراف سے مشین کنوں کے دھانے کھول دی گئے گولیوں کی بارش اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ سب کے سب ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو گیا اس طرح ڈاگر نامی دہات کے باشندوں کو اجتماعی طور پر اس طرح قتل کیا گیا کہ ان کے جسم کے آزا کے ٹکڑوں لو تھڑوں اور بوڈیوں کے ڈھیر نظر آتے تھے فروری نائنٹین ایٹی میں صوبہ لغمان کے گاؤں علی شنگ میں جلسے کا اعلان کر کے دہاتیوں کو جمع کیا گیا یہ چھے سو پچاس افراد تھے انہیں رسیوں سے جکڑ کر تین بڑے گھڑوں میں گئے کہ شہادہ میں ایک عورت بھی تھی جس کی گردن میں قرآن مجید ہمائل تھا اور اس کا دودھ پیتا بچہ اس کے سینے سے چمٹا ہوا تھا اس سے انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ روسی بھیڑیے عورتوں اور بچوں کو بھی کسی ریائت کا حق دار نہیں سمجھتے تھے بلا شباہ وہ نسلے افغان کو ختم کر دینے پر تلے ہوئے تھے کیونکہ اسی قوم سے غزنوی اور غوری جیسے مجاہد پیدا ہو کر دنیا کفر کے سینے پر مونگ دلتے رہتے تھے اب درندہ صرف تروسی افغان مسلمانوں کے خون سے اپنی صدیوں کی پیاس بجھا رہے تھے ناظرین سوویت سپاہی اپنی دہشت کا سکہ بٹھانے اور عوام کو خوف و حراس کی تصویر بنا کر ان کی قوت مضاہمت کو ختم کرنے کے لیے بلکل وہی انداز اپنا رہے تھے جو صدیوں پہلے اس خطے میں چنگیز خان نے اپنایا تھا اس وقت بھی کھوپڑیوں کے منار قائم کیا جاتے تھے اور مقبوضہ علاقوں میں لاشوں کے ٹیلے دور سے نظر آتے تھے روس نے بھی اسی قسم کی دہشتگردی کو اپنایا اور انسانی حقوق کی پاہمالی کا بدترین ثبوت فراہم کیا روسی یلغار کے پہلے سال کے احتدام پر جب مقتول افوانوں کا تخمینہ لگایا گیا تو وہ پانچ لاکھ سے متجاوز تھے انسانی تمدنوں معاشرے سے تعلق رکھنے والی ہر شے کو بھی تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی آبادیوں کو بلڈوز کر دیا گیا کونے خراب کر دیا گیا مساجد کو شہید کر دیا گیا ہسپتالوں کی ایٹ سے ایٹ بجا دی گئی دینی مدارس ویران کر دیئے گئے دیہاتوں میں سکولوں اور ان میں پڑھنے والے بچوں کو بھی نہیں بکشا گیا سوویت درندوں کا جبر و تشدد دیہاتوں تک ہی محدود نہیں تھا کابل جیسے شہر کے متمدن اور پڑے لکھے لوگ بھی اس کی زد میں تھے جس طرح وہ دیہاتوں میں مجمع عام پر کسی روک ٹوک اور جھجک کے بغیر فائر کھول دیتے اسی طرح کابل کندھار ہرات اور غزنی کے شہری بھی اس کا نشانس بنے انہیں بین الاقوامی ملامت کا کوئی خوف تھا نہ کہیں جواب دہی کا کوئی در روسیوں کی آمد کے ایک ماہ بعد فروری نائنٹین ایٹی میں کابل کے شہریوں نے سوویت مظالم کے خلاف احتجاجن ہر تال کی اور جلوس نکالا روسی فوج حرکت میں آگئی اور اس نے کابلی فوج کے ساتھ مل کر عوام پر فائر کھول دیا جس سے سینکڑوں فراد جان بھاگ اور زخمی ہو گئے یہ تو دار الحکومت کے عام شہریوں پر کیمونزم کی مساوات اور انسانی حقوق کی کرم فرمائیاں تھی ان ظالموں نے سکولوں اور کالیجوں کے طلبہ و طالبات کو بھی نہ بکشا جو خاصے معتدل اور آزاد خیال شمار ہوتے تھے اور ان کا مجاہدین سے کوئی تعلق نہ تھا اپریل نائنٹین ایٹی میں کابل کے ہائی سکولوں کالیجوں اور کابل یونیورسٹی کے ہزاروں طلبہ و طالبات نے کلاسز کا بائیک کارٹ کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا طالبات نعرے لگا رہی تھی روس کے کابل برزنیف کی موت غداروں کی موت کے نعروں سے گونج اٹھا سینکڑ طالبات وزیر تعلیم انابتہ رتب زاد کے گھرد کے سامنے جمع ہو گئیں جو ایک بد کردار اور حیاب آختہ عورت تھی یہاں طالبات میں نعرے لگائے فاہشہ عورتیں افغانستان کے تعلیمی ادارے چلانے کے حق دار نہیں ہیں ناظرین طلباء و طالبیات کے اس مجموع کو جو مکمل طور پر پرامن مظاہرہ کر رہا تھا سبوتاج کرنے کا کوئی جواز نہ تھا اگر ایسا کرنا نہ گزیر تھا تب بھی آنسو گیس لاتھی چار یا کوئی اور متبادل طریقہ استعمال کیا جا سکتا تھا مگر روسی درندے جو افغان طلباء طالبات کو سیکلر تصور کیے ہوئے تھے ان کی جانب سے ملی و قومی غیرت کے اس مظاہرے پر غزب ناک ہو گئے انہوں نے کیمولس پولیس اہل کاروں کو ساتھ لے کر اس مجمع پر اندھا دن فائرنگ کی تحریر کیا کابل کے سوریا ہائی سکول اور رابعہ ہائی سکول کی بچیوں نے ایک مظاہرے میں بے مثال جورت و شجاعت کا مظاہرہ کیا انہوں نے ایک سبز کپڑا بانس پر باندھ کر اسلامی پرچم بنا لیا اور کابل کی سرکوں پر نکل آئیں وہ اسلام زنداباد روسی ایجنٹ مردباد برزنیف مردباد کارمل مردباد کے نعرے لگا رہی تھیں روسی فوجیوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی مگر ان کے قدم نہ اکھڑے ایک روسی سپاہی نے پرچم اٹھانے والی لڑکی کو نشانہ بنایا اس کا دائیں ہاتھ چھلنی ہو گیا اس نے پرچم پائیں ہاتھ میں تھام لیا روسی فوجی نے اسے بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا مگر بچی نے پرچم کو گرنے سے پہلے ساتھ کھڑی دوسری بچی کے حوالے کر دیا اور چلا کر کہا یہ اسلام کا پرچم اب تمہارے حوالے ہے اسے گرنے مت دینا ناظرین ایک اور اسی طرح کے مظاہرے میں بچیوں کو کسی افغان اہددار کی جیت نظر آ گئی سب نے اسے گھیر لیا اور اسے تابر توڑ جوتے رسید کیے جس سے گاری کے شیشے ٹوٹ گئے اس کے بعد سرکاری اہل کاروں نے اندہ دند فائرنگ کی جس سے کئی سٹوڈنٹس شہید اور کئی زخمی ہو گئیں ناظرین ایک دن کابل یونیورسٹی کی فیکلٹی آف فارمیسی کے سامنے طالبات نے مظاہرہ کیا سرکاری کارندوں اور روسیوں کی فائرنگ سے ایک طالبہ کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور وہ گر پڑی کچھ دیر بعد وہاں سے ایک سرکاری گاری کا گزر ہوا گاری میں سوار کے منسٹو نے اسے ساتھ بٹھا کر ہسپتال لے چلنے کی پیش کش کی مگر اس غیرت مند لڑکی کا جواب تھا میں مسلمان ہوں چاہے یہاں ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گی مگر کسی کافر کی گاری میں نہیں بیٹھوں گی نہ ان سے علاج کراؤں گی ناظرین ظلم اور تشدد کی اس آندی سے کابل کے تمام اسلام پسند شہری شدید متاثر ہوئے سرکاری ادارے تو ایسے لوگوں سے پہلے ہی خالی کر دیا گئے تھے کابل یونیورسٹی میں بھی محفوظ نہیں تھی اسلام کے شدائیوں کو چن چن کر نکالا اور غائب کر دیا گیا یونیورسٹی کی شریعہ فکیلٹی میں سکسٹی سیون طلابات ان میں سے صرف چھے زندہ بچ گئے باقی سب لا پتہ ہو گئے غالب گمان یہی تھا کہ دیگر ہزاروں افراد کی طرح انہیں بھی کسی ناملوم مقام پر لے جا کر قتل کر دیا گیا ہے روسیوں کی آمد کے موت کے گھات اتار دیا گیا ان میں بارہ تیرہ سال کے بچوں سے لے کر ستر اور اسی سال کے بزرگ بھی شامل تھے ان کی اکثریت علماء اکرام آئم مساجد قرآن حفاظ موزنین طلوہ مدارس دینی اور دیندار لوگوں پر مشتمل تھے قابل کے مشہور دینی ادارے جامعہ ابو حنیفہ کے پانچ سو طلابہ کو گرفتار کر کے غائب کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ ان میں سے صرف چھ سات طلابہ زندہ بچ کر نکل سکے باقی سب شہید کر ریا کرا دی گئے غرض کہ اس دور میں قابل کا کوئی مسلمان محفوظ نہ تھا ناظرین سوویت یونین اس جنگ میں دنیا کا جدید ترین اسلحہ استعمال کر رہا تھا اصل میں اس کی پالیسی یہ تھی کہ افواج کا جانی نقصان کم سے کم ہو اور دوبدو مقابلے کی نوبت حد تل امکان نہ آئے چنانچہ روسی فوج ہر قسم کا بھاری اسلحہ آزادانہ طور پر استعمال کر رہی تھی عام طور پر روسی فوج کے کانوائے جس قسم کے مار کرنے والی 155 ملی میٹر توپیں ملٹی بیرل رائٹ جن سے 13 to 41 راکٹ بیعک وقت فائر کیا جا سکتے تھے بھاری مشین گنے راکٹ لانچر درجنوں قسم کی بارودی سرنگیں مارٹر توپیں ریکائل لیس توپیں مگ تیارے 19 to 27 دیو پیکر مال بردار تیارے یہ وہ ہتھیار اور وسائل تھے جو دنیا کی کسی جدید ترین فوج کو کسی بھی قسم کی جنگ میں درکار ہو سکتے تھے ان تمام ہتھیاروں میں گن شپ ہیلی کار سب سے زیادہ تباہ کار تھے وہ ہر جگہ ہر زاویے سے حملہ کر سکتے تھے پہاڑوں کے درمیان کسی جگہ گش سکتے تھے کھائیوں میں اتر سکتے تھے آبادیوں پر معلق رہ کر بمباری کر سکتے تھے ان سے جھانگتی مشین گنیں بارش کے کتروں کی طرح بے حساب گھولیاں برساتی تھیں اور ان کی بمباری سے آن کی آن میں آبادیاں تو دے خاک بن جاتی تھیں افغانستان میں ہر طرف گنشپ ہیلیکاپٹروں کی دہشتناک کہانیاں گردش کرتی رہتی تھیں گنشپ ہیلیکاپٹر شہری اور دہی آبادیوں پر نت نئے انداز سے حملہ آور ہوتے تھے بسا اوقات وہ نیپ بمب جیسے محلق ہتھیار بھی استعمال کرتے تھے جو آنن فانن آبادیوں کو جھلسا کر رکھتے تھا کبھی وہ بسنیوں پر چھوٹے چھوٹے ڈبے پھینک ہر ڈبے میں ایسا خطرنات کیمیا امادہ ہوتا جو دو سو لٹر آتش گیر مواد سے زیادہ تباہی پھیلا سکتا تھا صرف ایک ڈبے سے نکلنے والے مواد کے زمین پر پھیل جانے سے دو سو فٹ کے اندر اندر آکسیجن ختم ہو جاتی اور لگا لوگ گھلا گھونٹ کر حالات کیے جانے والے کی طرح تڑک تڑک پر مر جاتے جب ایسے سینکرون دبے پھینکے جاتے تو گاؤں کے گاؤں اور قصبوں کے قصبزے قبرستان بننے لگے گن شپ ہیلیکاپٹروں سے کھلونا بم بھی پھینکے جاتے ٹافیوں چاکلٹوں کھلونا گاریوں اور خوبصورت جانوروں کی شکل میں تیار کیے گئے یہ بم بے حد تباہ کند تھے یہ معصوم افغان بچوں کے قتل عام کا ایک شیطانی منصوبہ تھا ہزاروں بھولے بالے بچے ان بموں کو کھلونا سمجھ کر اٹھاتے اور پھر ایک دماکے سے ان کے چہرے جلس چاتے یا جسم کے پرخچے اڑ جاتے روسی فوج بے دریگ کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کر رہی تھی زہریلی گیس خوش چین اور اکسائم ان کا خاص ہتھیار تھی روسی فوج میں کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے مر جاتے یا فالج زدہ ہو جاتے معمولی متاثر ہونے والوں کے جسم پر سرخ داگ پر جاتے جلد اور ناک سے خون چاری ہو جاتا ناظرین افغانستان کے ایک گاؤں میں چھے روسی ہیلیکاپٹر اترے انہوں نے گاؤں والوں کو جمع کر کے مطالبہ کیا کہ مجاہدین کو ان کے حوالے کر دیا جائے حالان کہ اس گاؤں میں کوئی مجاہد کوئی جوان مرد بھی نہیں تھا وہاں صرف عورتیں بچے اور بوڑے تھے روسیوں نے تیش میں آ کر گاؤں کی تمام عورتوں کو بے پردہ کر دیا اور پھر ان میں سے چھے خوبصورت لڑکیوں کو چھانٹ کر ساتھ لے گئے خاصی دیر بعد وہی ہیلیکاپٹر فضاء میں دوبارہ نمودار ہوئے ان سے یکے بعد اگرے ان چھے لڑکیوں کی برہنہ لاشیں زمین پر پھینک لی گئیں اس قسم کے لرزخیز واقعات افغانستان کے مختلف حصوں میں پیش آ رہے تھے بعض اوقات وہ ہیلیکاپٹروں سے لڑکیوں کی لاشوں کی بجائے ان کی شلواریں پھینک جایا کرتے تھے ان لا پتہ لڑکیوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی جن کے والدین عمر بر ان کی یاد میں روتے روتے گزر گئے ناظرین الغرض افغانستان میں ہر طرف تاریخی ہی تاریخی تھی ہزاروں اجڑی ہوئی مساجد نوحہ کناہ تھی تباہ و حال مساجد و مدارس سسکیاں لے رہے تھے عورتیں بے آبرو ہو رہی تھیں بچے زبا کیے جا رہے تھے بوڑوں کے لہو امیز آنسو ان کی داریوں کو تر کر چکے تھے ماں بہنوں کی گھٹی گھٹی چیخوں سے اسلام کا یہ قلعہ ماتن قدعہ بن چکا تھا یہ تھا وہ امن اور امان جس کے قیام کے لیے روسی افواج افغانستان میں داخل ہوئی تھی جن کے گن دہریے آج بھی گایا کرتے ہیں روسیوں کا خیال تھا کہ وہ جبرو کہر کے یہ مناظر دکھا کر افغان مسلمانوں کو دبا لیں گے اور ان کی مضاحمت دم توڑ ان کے حوصلوں کو شکستہ نہ کر سکا وہ وقتی طور پر مغلوب ضرور ہوئے مگر انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا ان کی روایت میں ہے ہی نہیں اگر وہ ختم ہوئے ہیں تو لڑتے لڑتے اور ہارے ہیں تو سینے پر زخم خاتے کھاتے شہاب دن غوری تھا جو پرتوی راج سے شکست کھانے کے بعد غور واپس آ کر پورے سال بستر پر نہیں لیٹا تھا جنگ کی تیاریاں کرتا رہا اور اگلے سال ہندوستان میں گھس کر اس نے پرتوی راج چوہان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا افغانوں کی نفسیات انہیں کسی جاویر کے آگے جھکنے نہیں دیتی ان کے ہاں قتل کبھی معاف نہیں کیا جاتا وہ نسل در نسل خون یاد رکھتے ہیں اور موقع ملتے ہی ظالم سے بدلہ لینے میں دیر نہیں کرتے انہیں ظلم و ستم کا تختہ مشق بنا کر مرعوب کر دینا ناممکن ہے انہیں چنگیز خان کی کہرناکیاں بھی حیبت زدہ نہ کر سکیں جس نے ایک ہفتے میں حرات کے سولہ لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا مگر وہ پھر بھی چنگیزی افواج سے نبرد آزما رہے کبھی حرات کے شمس الدین کی قیادت میں اور کبھی خوار زم شاہ کے سلطان جلال الدین کے پرچم تلے ناظرین یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند دی دیگی کا اظہار کرنے کے لئے لائک بٹن دبائیے اور دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے افغانستان کی تاریخ کے نامور شخصیات اور تنظیموں کو لے کر ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں جنہوں نے افغان جہاد میں بھر چر کر حصہ دیا اور آج بھی وہ اہل اسلام کے دلوں میں راج کرتے ہیں دیکھتے رہیے سنتے رہیے ہیروز آف اسلام ٹی وی افیشل پھر ملیں گے انشاءاللہ ایسی ہی نادر و نایاب معلومتی ویڈیو کے ساتھ تک تک لیے اجازت دیجئے اپنے مذبان مفتی رزوان کو اللہ نگہ بان